بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج اس فرگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ زوالوجسٹ برینڈ کی ہے زوالوجسٹ برینڈ بسیکلی ایک کینیڈین بیسٹ برینڈ ہے اور انہوں نے اپنے جتنے بھی فرگرنسز ہیں تقریباً 36 ایسیس ان کی فرگرنسز ہیں تو انہوں نے اپنی جو فرگرنسز ہیں ان کے نام اینیملز یا جو برڈز ہیں ان کے نام پر رکھے ہوئے ہیں تو یہ ایک پروپر نیش ہاؤس ہے اور ان کا جو کنسپٹ تھا وہ بھی یہی تھا کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی خوشبوہوں کے ذریعے آپ اینیملز اور ہیومن کے انٹریکشن کو سمجھ سکیں ان کی خوشبوہوں کو سمجھ سکیں تو لیٹرلی انہوں نے اپنے پرفیومز کے اندر اس کنسپٹ کو اتارنے کی کوشش کی ہے اب جس طرح میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں سمٹائمز کہ ڈیزائنر اور نیش ہاؤس میں ایک ڈیفرنس ہوتا ہے ڈیزائنر فرگرنسز جو ہوتی ہیں میں موٹا موٹا فرگیا بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو ڈیزائنر فرگرنسز ہوتی ہیں وہ ماس پلیزنگ ٹائپ بنائی جاتی ہیں تاکہ وہ ایک ماس ماسز کو سیل کی جا سکے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ہر کسی کو پسند آنے والی جبکہ نیش ہاؤسز جو ہوتے ہیں وہ ایک فرگرنسز کا کنسیپٹ مطبع ایک پرفیومر ہے وہ ایک فرگرنسز کا کنسیپٹ اپنے مائن میں بناتا ہے یا ایک جو برینڈ کا آنر ہے وہ ایک فرگرنسز کا کنسیپٹ اپنے ذہن میں بناتا ہے ایک پرفیومر کو کہتا ہے مجھے یہ چیز بنا کر دو تو پھر پرفیومر اس کنسیپٹ کو اس سٹوری کو اس آرٹ کو پرفیوم کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے اس برینڈ کی تمام فرگرنسز کے ساتھ ایسا ہی ہے آج جس فرگرنسز کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کا نام ہے سنوئی آول ایکسٹریٹ دے پرفارم کنسنٹریشن ہے زوالوجسٹ برینڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی باٹل مجھے اس کا ریویو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی سب سے پہلی بات یہ ایک نیش ہاؤس ہے کچھ میرے بھائی اس طرح کی بھی ہیں جو کہ اس برینڈ کی فرگرنسز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کچھ بھائی اس طرح کی بھی ہیں جو ابھی تک اس برینڈ سے اویر تو نہیں ہیں لیکن وہ نیش فرگرنسز کو ضرور 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 ٹرائے کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر اس کی اویلیبیلیٹی ہو گئی وقاس احمد کے پاس یہ فرگرنسز آئیں تو میں نے کہا وقاس آئی نیڈ دوز فرگرنسز پھر یہ مجھے پارشل مل رہے تھے کم جوس کے ساتھ تو میں نے یہ پارشل وقاس احمد سے لے لیے ویسے میں آپ لوگوں کو ان کی پرائیس بتاتا چلوں یہ ہر ان کی بارٹل ہے نا وہ 60 احمد کے اندر آتی ہے اور یہ 35,000 پاکستانی روپیز ان کی پرائیس ہے ایک ایک پرفیوم کی اور پرائیس کے لحاظ سے میں نے جب اس کو فرسٹ سنف کیا میں نے کہا کس طرح کی فرگرنسز ہے گی لیکن جب میں نے اس کو ویر کیا پروپر ویرنگ دی تو مجھے یہ بہت زیادہ پسند آئی میں آپ لوگوں کو اس کی خوشبو ڈیفائن کرتا ہوں اور اس کے بعد مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن فرگرنس ڈیفائن کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں it's a proper niche house and it's a proper niche fragrance میرے وہ بھائی جو کہ niche fragrances کو ٹرائے کرنا چاہتے ہیں صرف وہ اس چیز کو خرید سکتے ہیں ٹرائے کر سکتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے بلو دی شینل یا سواج یا ابھی تک وہ انہی فرگرنس کے گھوم رہے ہیں تو وہ direct اس فرگرنس کو خرید دیں گے تو وہ ذرا تھوڑا سا ڈسپوائنٹ ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ designer niche ٹرائے کرتے آ رہے ہیں تو must try اگر آپ اس سے پرائیس پتہ کر سکتے ہیں ورنہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر یہ bottles already available ہیں آپ وہاں سے direct جا کر order place کریں تو ڈی کینٹ آپ کو مل جائے گا bloompk.com کے نام سے میں نیچے description میں اس کا address بھی دے دوں گا بہرحال اب آتے ہیں واپس اس فرگرنس کی طرف جیسے ہی آپ اس فرگرنس کو لگاتے ہیں اس کے start میں آپ کو بالکل ایسے فیل ہوگا جیسے آپ proper آپ کبھی hospital کی ایک emergency room کے اندر جائیں تو وہاں پر آپ کو ایک دم سے medicinal سی ایک خوشبو آتی ہے medicines کی ایک خوشبو آتی ہے proper جس میں آپ پائیوڈین بھی کر لیں جس میں آپ تھوڑا سا tincture بھی کر لیں تھوڑی سی medicines وغیرہ بھی کر لیں سننے میں بہت عجیب لگ رہا ہوگا but it is like that it is really like that in the opening یہ medicinal سی opening ہے جیسے آپ کسی hospital کے proper جو ہے نا وہ ایک emergency room کے اندر چلے گئے ہیں آپ کو different قسم کی medicines کی خوشبو آئے گی اس کے start میں لیکن وہ اکیلی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک coconut oil کی ہلکی پھل کی خوشبو پیچھے گھوم پھر رہی ہوتی ہلکی پھل کی جس سے آپ کو یہ تھوڑا بہت idea ہوگا کہ یہ ایک خوشبو ہے نہ کہ آپ کو ایک hospital کے emergency room کا view یا اس کا جو concept ہے وہ اس کے اندر اتا رہا ہے coconut بڑا پیارا play کرتا ہے اس کے پیچھے لیکن front پہ medicinal جو fragrance ہے وہ زیادہ play کرتی ہے coconut اس کو just support کرتا ہے back سے just support کرتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ 100% ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو medicinal ہی نہیں لگے گی بلکہ ہلکا پھلکا ہلکا پھلکا coconut oil کی خوشبو اس کے ساتھ چلتی ہے ٹھیک ہے تو proper آپ کو medicines جس طرح آپ کسی hospital کے emergency room میں جائیں تو وہ medicines کی خوشبو آتی ہیں اس طرح پس کوکوناٹ کی خوشبو اس کے بعد یہ medicinal خوشبو اس کی قائم رہتی ہے بٹ اس کے ساتھ پچولی کی خوشبو second phase کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے کوکوناٹ بلکل غائب ہو جاتا ہے فرنٹ پہ پھیکی مٹی کی سی خوشبو آ جاتی ہے اور وہ literally اس طرح لگتا ہے جس طرح آپ ایک ایوری کے اندر کھڑے ہوئے ہیں ایوری جہاں پہ بہت سارے پرندے ہوں بہت سارے پرندے بہت سارے پرندے ہوں اور وہاں پہ مٹی کی خوشبو ہو اور بارش ہو رہی گیلی گیلی تو جو آپ خوشبو آتی ہے پرندوں کی پرندہ جب گیلا ہوتا ہے کوئی بھی میں نے ایک پیرٹ رکھا ہو ہے بلو مکاو تو وہ جب گیلا ہوتا ہے تو اس کے اندر سے ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے آپ سمیل کہہ لیں خوشبو کہہ لیں اس کے اندر سے خوشبو سی آتی ہے ایک عجیب سی بلو مکاو جب وہ گیلا ہوتا تو سی اسی طرح جب برڈز گیلے ہوتے ہیں اور مٹی کی سی خوشبو اس طرح کی پروپر ایک خوشبو اس کے سیکنڈ فیز میں آتی اور جو مٹی کی خوشبو ہے نا وہ دسٹی سی اور بہت پھیکی سی خوشبو ہے ٹھیک ہے یہ تو ہو گیا اس کا سیکنڈ فیز جو اس کا تھرڈ فیز ہے اس کے اندر یہ پروپر دسٹی پاوڈری سی ہو جاتی ہے اور جو پاوڈری ہوتی ہے وہ وارٹری ہوتی ہے دسٹی پاوڈری میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کس طرح بیسی تو اس کے اندر سیوٹ کا یا کسٹوریوم کا نوٹ استعمال کیا گیا اور کمپنی نے سٹرکلی منشن کیا گیا ہے کہ یہ سنثیٹک سیوٹ کا نوٹ ہے سیوٹ سیوٹ کا نوٹ ہے سنثیٹک سیوٹ کا نوٹ ہے لیکن انہوں نے کلیم کیا ہے مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگی ہے اور اتنا پیارا سنثیٹک نوٹ ہے کہ آپ کو کسی بھی angle سے سنثیٹک لگے گا نہیں لیکن انہوں نے کلیم پلس پاوڈری اور پاوڈری بھی کونسی پھیکا دسٹی پاوڈری اور اس کے ساتھ آپ کر لیں کہ وہ اس پاوڈر کی خوشبو کو اگر درست واتری کر لیں اب واتری میں اس لیے کہہ رہا ہوں کریمی کرنے سے وہ راؤنڈڈ ہو جائے گا اس کی جو شارپ ایجز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے واتری کرنے سے اس کی شارپ ایجز تو نہیں ختم ہو گے لیکن اس کی خوشبو تھوڑی سی واتری سی لگے گی آپ جس طرح آپ کہیں گے کہ واتر کی خوشبو کس طرح کی ہوتی ہے تو بلکل اس طرح کی ہوتی ہے جس طرح آپ پانی کی خوشبو ہوتی ہے سالٹی سی تو اس طرح اس کے اندر جو واتر کی خوشبو ہے نا واتری سی خوشبو آپ کو فیل ہوتی ہے لیکن دستی پاوڈری سی خوشبو I hope کہ میں نے جو آپ لوگوں کو بتایا ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہو لیکن اس کا کنسپٹ اتنا ڈیفیکلٹ ہے جب تک آپ اس کو ایکسپیرینس نہیں کریں گے نا آپ کوئی چیز کی سمجھ نہیں آئی یہ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں اس کی خوشبو کو define کر سکوں آپ لوگوں کے لئے یہ تو ہوگئی اس کی خوشبو تھرڈ فیز میں پھر تھوڑا سا آئیڈیا نہیں ہوا دستی پاوڈری یعنی جو پاوڈر ہے وہ بھی مٹی کا پاوڈر آم پاوڈر نہیں اور ہال کسا شوگری سا لیکن سات at the same time fresh water کی بھی خوشبو یہ بس اس کا third phase ہے یہاں پر آ کر آپ کو یہ مزہ دینا سٹارٹ کرتی ہے اور دستی پاوڈری سا میں کہہ رہا ہوں وہ سیوٹ کا نوٹ ہے سیوٹ کا اور سنتھائٹک سیوٹ کسی اینگل سے لگتا کہ سنتھائٹک ہے اتنا پیارا اس کو اس کے اندر کمپوز کیا گیا ہے بنایا گیا ہے اپنے پیٹرن کی طرف age gender longevity protection age کی بات کریں یہ niche fragrance ہے آپ اس کو میں connect age کے ساتھ نہیں کروں ہے no age restriction at all gender کی بات کریں i would recommend کہ یہ male لگائیں یہ total male type fragrance ہے bold pungent سی اور ایک potent سی خوشبو ہے بہت potent سی خوشبو تو i would recommend کہ یہ gents لگائیں male لگائیں تا ثرد longevity projection کی بات کریں unexpectedly جب میں نے اس کو لگایا تو یہ دھیمی تھی خوشبو i thought کہ یار بس یہ دھیمی دھیمی چلے گی لیکن time کے ساتھ ساتھ اس نے shine کرنا شروع کیا مطلب پہلے یہ یہاں پہ تھی اس level پہ آہستہ 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 کرتے کرتے یہ peak level تک گئی جب اس کا آخری dusty powdery phase آیا دست مجھے اس کے skin پر ملے جب اس کی projection کی اگر بات کریں تو ٹھیک ہے ایک عام لنث سے زیادہ projection ہے تو یہ ایک نیش فرگرنس ہے یہ خود سمجھنے والی ہے بہت سارے لوگوں کو شاید یہ پسند نہ آئے یہ ریویو ان لوگوں کے لیے ہے جو نیش فرگرنس جن کو شوک ہے میں نے سٹارٹ میں بتا دیا تھا کہ یہ فرگرنس ہر کسی کے لیے نہیں ہے ایج ہو گیا جنڈر ہو گیا لانگجیوٹی projection ہو گیا اوکیزن اوکیزن میں اس کے اوپر کوئی وہ لگا نہیں سکتا کسی اوکیزن پہ آپ آفیس لگا سکتے ہیں بٹ آپ کسی اس کو خود لگا کر انجوائی کریں بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ خود لگا کر انجوائی کرنے والی فرگرنس ہے میرے پاس جو زوالوجس برینڈ کی چار فرگرنس میں نے لیں تھی کوالا سلوت سنوئی آول اور یہ ایلیفنٹ ایلیفنٹ ان چار میں سے ان چار میں سے صرف یہ ایک ایسی فرگرنس ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوکیزن میں لگانے کیلئے میں ذرا تھوڑا سا ہیزیٹیشن ہوگی مجھے باقی تین فرگرنس جو ایلیفن میں بناوں گا بھارال یہ ذرا تھوڑی سی دیرنگ بولڈ قسم کی فرگرنس تھی تو اپنے لحاظ سے ایڈجسٹ کر لی جی گا بٹ فر می یہ اپنے لئے انجوائے کرنے والی فرگرنس ہے ٹھیک ہے تو میرے خیال میں ہر اسپیکٹ اس کا ہم نے کور کر لیا ویدر کی بات کریں تو آل سیزن ہے جس آپ پسند آنے کی بات ہے ٹھیک ہے نو پروبلم آل آپ کسی بھی ویدر میں اس کو لگا سکتے ہیں ہر اسپیکٹ اس کا ہم نے کور کر لیا تو یہ تھا ہمارا زوالجسٹ برینڈ کا سنوئی آو Thank you so much